اس میں مدہستہ چل لئی ہے اور کافی ساوہر تور مدہستہ چل لئی ہے مانی سپریم کورٹ کے آدھے اس کے بعد اور نشید روپ سے بہت جلد ہی ہندو مسلم جو پکشکار لگے ہوئے ہیں ان کی محنت کا فعل آئے گا اور اس میں بڑا سکھد ہوگا جو اس میں کوئی ہارے گا نہیں بلکہ دیش جیتے گا اور بھبے سری رام مندر کا نرمار تو ایدھا جی میں ہوگا ہی ہوگا اور لیکن اس کے ساتھ سب کے اگر صحامتی سے سب کے ساتھ مل جل کر کے ہوتا ہے تو اس سے بڑا سکھد کچھ نہیں ہوگا جس پرکار سے پوروکال میں پولٹیکل پارٹیوں نے اس کا راجنیتی کرن کیا ہے رام مندر پہ وہ بڑا دربہ کے پورا رہا اور کسی نے یہ بڑا ستہ کتنی آئی ستہ بنی رام مندر کے نام پہ لیکن بھگوان سری رام کے لئے کسی نے کچھ نہیں کی آج بھی بھگوان سری رام پھٹے ہوئے ٹینٹ میں برجمان ہے تو اس سے مکتی دیلانا ہر بشو کے ہندووں کا کرتب ہے دھرم ہے ہر سناتن دھرمیوں کا دھرم ہے اور اس میں بس لگے ہوئے ہیں نشیط روپ سے سفلتہ ملے گی تو بھوچپوری سماج کو لے کر کے آپ کا کیا بھی چاہے بھوچپوری سماج سے ہی میرا جنم بھی ہے میں بھوچپوری سماج کو سبمند رکھتا ہوں اور مجھے بڑا گروہ ہے کہ بھوچپوری سماج کے ہم ہیں تو نشیط روپ سے بھوچپوری سماج کی نہ صرف پورے دیس اور بشو میں پہچان ہے بلکہ دیس کی جب گلام تھا اس میں آجادی میں سب سے بڑا یگدان بھوچپوری سماج رہا ہے اور ہم جس بلیہ میں ہمارا جنم ہے اور آپ کو اتحاس پڑھا ہوگا آپ نے تو بلیہ بھارت میں سب سے پہلے آجادی ہوئی تھی اور پورے پوروانچل جو بھوچپوری سماج ہے بھوچپوری سماج سب سے زیادہ کرندکاری سماج رہا انہوں نے اپنی قربانی دے کر کے دیس کو آجاد کرائی تو چاہے وہ منگل پانڈے ہو چتو پانڈے ہو اور کونور سنگھ ہو اور تمام لوگ ایک سے ایک وہاں پہ ہمارے مہاپروس نکلے تو جو بھوچپوری سماج سے سمبند رکھتے تھے تو بھوچپوری سماج نے راجنیت کے چھترے میں سماج کے چھترے میں دیس کے اجادی میں اور چاہے دھرم کے چھترے میں اپنا بہت ہی اگرنی بھوکہ کا نروحن کیا لیکن بڑی دربھاگے کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی دیس اجادی کے بعد بھوچپوری سماج کا بہت زیادہ اپیکچہ ہوا تو اس کے لئے آٹھوی نسوچی میں کیسے درج ہو اور اس کو مانتہ ملے تو آج پورے بشو میں آپ دیکھا جائے تو ہندی بولنے والے لوگ ہیں لیکن اس میں بھوچپوری بولنے والے بھی اپنے زیادہ محتو رکھتے ہیں اور بولتے ہیں پورے بشو میں امریکہ میں انگلینڈ میں آپ ماریسس میں فیجی میں آپ جہاں چلے جائیے تو وہاں بھوچپوری کو بھی سیس بہت زیادہ ہو ہیں لوگوں تو اس لئے بھارت میں ان کا سممان ہونا چاہیے اور آٹھوی نسوچی میں جب درج ہوگا تو اس کو ایک پہچان ملے گی اور اس اپنی بھاسا کو وہ کرنے میں بہت پڑی بھومی کا نیربان ہوگی تو ہم سرکار سے موڈی جی سے موڈی سرکار سے ہم مانگ کرتے ہیں بھوچپوری کو مانتہ دیجئے اور چونکہ اس کی لوگ پیتہ اور جو پرتشتہ ہے وہ بہت زیادے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھ کے جلد سے جلد اس میں دیا جائے اور بھوچپوری سماج کو ایک الگ دیسہ میں اور یہ ہے کیونکہ ایک سے آپ پہ دیکھیں کہ بھوچپوری جو اگر جو اس کو ملتا ہے تو اس میں اور پورے دیسہ اور بشتوں میں اس کو بھی کاس ہوگا ہندووں کی پارٹی مانی جاتی تھی بھارتی جانتہ پارٹی اور موڈی جی اس میں پی ام ہیں اوش میں آپ لوگوں کو سنگھرس کرنا پڑ رہا جبکہ ہندو ہردیس سمرات آپ ہیں اور آپ نے اتنے دن سے سنگھرس کیا ہے اور آج کے ڈیٹ میں آپ ایک اپنے رامجن بومی کے لئے پشتر بھی ہیں تو مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ ان سرکاروں میں اور راملالہ آج بھی ٹینٹ میں ہوں تو اس پہ لے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا نہیں نہیں دکھ تو ہوتا ہی ہے لیکن کیا کیا جا دوسرا کوئی اور تو بکلپ نہیں ہے موڈی جی جائے ہیں تو اس کا کارن ہے جو بپکش جو تھا پہلے انہوں نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں کبھی رام سیتو توڑتے تھے کبھی بھگوان سری رام کو کالپنک بتا رہے تھے تو جو آج بیٹھا ہوا ہے جس کا اس تیت سنگکٹ میں ہے تو اس کا کارن یہ تھا کہ پرانے پاپی ہیں تو جب دوسرے کا ستہ میں رہتا ہے کام نہیں کرتا اس کا بھی پاپ گھڑا بھر جاتا تو اس کا بھی بکل پا جاتا ہے تو کوئی نے کوئی آئے گئی تو ابھی تو موڈی فیلحال ان سے ٹھیک ہے اور بپکش نے تو سوسر خون چوس یہ دیش سب کا ہے لیکن اس راہ پہ نہیں چل نہ ہوگا تو اب تو موڈی جی سے ہم نیویدن کرتے ہیں بھی پچھلے دنوں موڈی جی نے بھی پانچ کرون مسلمانوں کو جو عجیفہ دینے کی بات کر رہے ہیں ہم ہم اندو مسلمان نہ کر ہے آپ نے کہا تھا کہ دو ہی جاتیا ہیں دیش میں گریب ہے اور گریب کو مٹانے والا ہے تو کوئی بھی آرثی روپ سے روپ ہو بھو جو بھو جائے گا تو اس سے ہمیں لگتا مسلم سماج کو بھی اسے گرھر نہیں کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھ کر اس کا بیرود کرنا چاہیے اس سرو سماج کے لیے ہونا چاہے چاہے کوئی بھی آرثی روپ سے ہو ہے آپ یہ بتاؤ کہ روٹی ایسی چیز ہے جس کو بھوک لگتا ہے اس کو روٹی کسی بھی جاتی اس کو روٹی کیا ہو سکتا ہے تو سچھا چکستہ روٹی کپڑا مکان سب کی مل بھو ہو شکتا ہے اور ہر بچہ چاہے کسی بھی مجھب دھرم تو باد میں آتے ہیں پہلے بچہ بچہ ہز دیس کر رہنے والا ہر بچے کو مجھب آج بچے آپ چلے جاؤ بیہار جہار خند اور چھتیز گھر میں ہم نے بھوجن نہیں پوشت آہار مل پاتا جس کے وجہ سے وہ بچہ کپوسیت ہوتا ہے تو دیس کیسے مجبوت ہوگا تو ایک ہے نا کہ جس یہ حال رہا تو دنیا میں بھارت کی کہانی کیا ہوگی جس دیس کا بچپن بھوکھا ہو پھر اس کی جوانی کیا ہوگی تو یہ جروری کرے ہر بچے کو صحیح کرے ہر بچے میں بھگوان نیواز کرتا ہے چاہے کوئی بچہ ہو میں بھید بھاو کی بات نہیں کرتا جب میں ہندو مہا سبھا کا دیکھ چھوں لیکن اس کے ساتھ میں ایک مانو بھی ہوں ہوں ہمارا بڑی اسپشت نیتی ہے ہم ہندو کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس سرط پہ نہیں کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے کسی ایک ور کو ختم کر دیا جائے ہمیں چاہتے ہمیں سوسڑ نہ کیا جائے ہم سوسڑ کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہم چاہتے ہیں تشتی کرن آپ نہ کرو اور بھی رام مندر نہیں بناتے ہو اور وہ بھی مسلم تشتی کرن کرتے تھے ایسے نہیں کرنے چاہیے ہم لوگوں نے آپ پہ بیشواز کیا آپ کو سمرثن دیا پورے دیش نے اپار پریم دیا اور اتحاسک جیت دلائی تو ہمیں لگتا ہے کم سے کم بہت سنکھ سنکھ اوسر دیجئے آرثی روپ سے آرکشن کریے جاتی آرکشن بلکل ختم ہو اور آرثی آدھار پہ چاہے گریب کوئی بھی ہو اس کو 50% 60% جتنے آرکشن دینے ہے آپ دو جیے لیکن آرثی آدھار پہ کریے